سیدر آسیب علی زرداری نے سختی سے ہدایات کیے کہ انہیں کراچی میں ہر حال میں امن چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے کراچی میں دس ہزار پولیس کی برتی سمیت ان کے لیے بگتر بند گاڑیاں بلٹ پروف جیکٹس اور مختلف سیکیورٹی کے جدید آلات کی فرامی کا حکم نامہ جاری کیا ہے جس سے پولیس کی کارکردگی بہتر ہونے کی امید کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی جب سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر دلفقار مرزا تھے تو سندھ پولیس میں فوری طور پر ساڑھے آٹھ ہزار اہلکاروں کی برتی کے اعلان کے ساتھ ہی مزید دس ہزار برتیوں کا اشارہ بھی دیا تھا اور مارات میں بھی خاطرخواہ اضافہ کر کے سندھ پولیس کی حالت صدارنے کی کوشش کی تھی جس کے تحت سندھ پولیس میں سپائی کی بنیادی تنخواہ کو پنجاب کے سپائی کی تنخواہ کے برابر لانے کے ساتھ شہید پولیس اہلکاروں کے برسا کو تین کی بجائے پانچ لاکھ روپے کی رقم دینے کا کہا گیا تھا مگر اس کے ساتھ ذلفقار مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پولیس سے رشوت کلچر کو ختم کرنے کیلئے بھرپور اقدامات کریں گے جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن کا راج ہو وہاں وہ یہ سب کیسے کریں گے اس کا طریقے کار واضح نہیں کیا گیا تھا یہی وجہ ہے جو کراچی میں گزشتہ کئی ماہ سے وقفے وقفے سے ہونے والی ٹارگٹ کلنگ میں سیکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور مستقل ایک خوف کا ماحول ہے سیکیورٹی ایجنسی سیاسی مسلحتوں کی وجہ سے کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی پولیس کی بطور ادارہ حالت پہلے ہی خراب تھی لیکن پولیس میں اپنے ہزاروں من پسند افراد کی بھرتی جاری ہے یہ باتیں بھی زبان زدہ عام ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جرائم پیشہ گروہوں کی سرپرستی کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں ایسے میں اگر کوئی ملزن رنگے ہاتھوں پکڑا بھی جاتا ہے تو متعلقہ سیاسی یا مذہبی جماعتیں انہیں رات و رات چھڑوا لیتی ہیں اور مقدمہ نہیں بن پاتا جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ ریمان مالک نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی سے پکڑا جانے والا اسلحہ اسرائیل سے آ رہا ہے اس طرح کی صورتیال میں پولیس کی دس ہزار بھرتیاں کر دینا ہی کافی ہوگا یا کار کردگی بہتر ہونے کے ساتھ رشوت کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی بھی قائم ہو سکے گی جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو ان کے خلاف کار روائی ہوگی انہوں نے ہر صورت میں سزا ملے گی بسورت دیگر اسرائیل کے ساتھ ساتھ بھارتی اور امریکی اسلحہ بھی بے گناہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا رہے گا اور ہماری کار کردگی محض سٹیلائٹ تصاویر کے حصول تک محدود رہے گی